محرم الحرام کے سلسلہ میں منتظمین مجالس و جلوس اور امن کمیٹی کے میمبران کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد ہوا میٹنگ میں منتظمین مجالس و جلوس میمبران امن کمیٹی انجمن تاجران کے عہدداران ریسگیو ون ون ٹو ٹو واپڈہ تحصیل انتظامی اور پولیس کے افسران نے شرکت کی محرم الحرام کے دوران جلوس اور مجالس کے لئے ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں تحصیل انتظامیہ ہر سطح پر ممکنہ سہولیات فراہم کرے گی اسسٹنٹ کمیشنر راجہ قاسم محبوب جنجوہ نے کہا کہ امن اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے میں ہمیشہ امن کمیٹی کے میمبران نے قلیدی کردار ادا کیا ہے آپ کی خدمات میں سالی ہے اور کوٹ رادا کیشن میں تمام مقاتبے فکر کے درمیان ہم اہانگی کی وجہ سے کبھی انتشار کو ہوا نہیں ملی جو کہ مصبت سوچ کی علامت ہے کرونا وبا کے پیش نظر محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کے دوران گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ ایسو پیس کا خاص خیال رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ زبان بندی والے علماء کرام کی صورت خطاب کریں گے اور نہ ہی زلہ بندی والے افراد زلہ میں داخل ہوں گے اسلام محبت رواداری تفاق اتحاد اور اخوت اور ینگاغت کا سبق دیتا ہے اس لئے تمام مسالک و محرم الحرام کے دوران مکمل طور پر نظم و ضبط کا مساہرہ کرنا چاہیے تاکہ ہر قسم کی افراد افری اور باہمی جھگڑ سے بچا جا سکے